سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپاہی کی جس کا کوئی بھی عہدہ نہیں ہوتا اور ان کی بیسک پر سکیل پانچ ہوتی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں نون کمیشنڈ آفیسز جس میں سب سے نچلا رینک لانس نیک کا ہے جو کہ سپاہی سے ترقی کر کے اوپر آتا ہے جس کی بیسک پر سکیل چھے ہوتی ہے لانس نیک اپنے بازو پر لگے سنگل سٹریپ نشان سے معلوم ہوتے ہیں اور جب لانس نیک کو ترقی ملتی ہے تو وہ نائک بن جاتا ہے جس کی بیسک پر سکیل ساتھ ہوتی ہے اور ان کے بازو پر ڈبل سٹریپ لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے حوالدار جو ان نون کمیشنڈ آفیسز میں سب سے اعلی رینک ہے جو کہ نائک سے ترقی کر کے بنتے ہیں یہ اپنے بازو پر لگے تھری سٹریپ سے جانے جاتے ہیں اور ان کی بیسک پر سکیل آٹھ ہوتی ہے حوالدار کی پورسک آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حوالدار کے انڈر تین نائک ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ ہر نائک کے پاس دس سپائی ہوتے ہیں نون کمیشنڈ آفیسز اور دیگر رینک کے ساتھ کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار کمپنی حوالدار میجر بٹالین کوارٹر ماسٹر حوالدار اور بٹالین ماسٹر میجر ان کے عوضے حوالدار کے برابر ہیں لیکن انہیں سپیشل لاؤنس ملتا ہے جس کے بھائی سے ان کے عوضے حوالدار سے بڑے ہوتے ہیں